بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم ہو بالعفل والآخر والسحر والباطن وہو علاقل شاید علی رب شرحلی صدری ویسرلی عمری وحلل اقتطم اللسانی یفقہ قولی معزز ناظرین بھائی و بہن و بزرگو السلام علیکم سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے آج ہم اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں ایک بھائی کی مجھے ایمیل رسیب ہوئی اور اس میں انہوں نے پوچھا کہ یہ جو لوگ سورہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے مختلف طریقے جو بھی ہیں پڑھنے سے اور جنات قابو میں آ جاتے ہیں تو کیا یہ حقیقت ہے غلط اہمی ہے کیا ہے دیکھیں پہلی بات تو آپ اس چیز کو غور سے سمجھ لیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے قرآن کا miss use کرنا miss use کر کے اس کو غلط طریقے سے پڑھنے سے یا کسی اور مطلب method سے اس مطلب عام لفظوں میں قرآن کا غلط use کرنا جو ہے اس سے شاید میں بھی آ جاتے ہوں اور وہ آ بھی جاتے ہوں تو لیکن وہ شرن غلط ہے گناہ ہے اور گناہیں کبیرہ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم ایک جوٹی سی مثال لیتے ہیں کہ جی فلان سکس تھا اس نے آپ نے واقعہ سنے ہوں گے میں نے بھی بچپن میں بڑے واقعہ سنے کہ جی فلان شخص تھا تو وہ ایک دن رات کے ٹیم پڑھ رہا تھا تو جب وہ اس نے تھوڑے سی پڑی تو اس سائیڈ پہ آ گیا تھوڑے سی زیادہ پڑی تو اس سائیڈ پہ آ گیا تھوڑے سی اور پڑی تو اس سائیڈ پہ چلا گیا یعنی کہ مسجد میں وہ گھومتا رہا تو ایسا نہیں ہے وہ ایک سورہ ہے سورہ ہے اللہ تعالیٰ کی ایک قرآن کی سورہ ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ باقی سورتوں میں بھی سورہ رحمان میں بھی ذکر ہے کہ کہ ہم نے دوزک کو جنہوں انسان سے بھڑنا ہے تو بہت ساری جگہوں پہ اس چیز کا ذکر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سپیشل سورہ ہے اور اس کو ہم پڑھیں گے تو ایسا کچھ ہو جائے گا ایسا نہیں ہے ہاں جو غلط طریقے سے اس کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں تو وہ بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ اس کو قابو نہیں کرتے بلکہ وہ اس کے قابو میں آ جاتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے اس کو قابو کر لیے جبکہ ادروائز وہ اس کو قابو کر لیتا ہے اور اس کو اپنے طریقے پتلاتا ہے جو بھی طریقہ جو اس کا چل رہا ہوتا ہے جس طرح بھی ہوتا ہے اب آپ دیکھیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم یوں پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد صحابہ میں پہلے خلفہ راشدین پہ رہے ہیں ان کے پاس کتنے جن تھے یا کتنے جن انہوں نے قابو کیے تھے کوئی بھی نہیں کوئی ان کے پاس نہیں تھا اچھا اس کے بعد آئیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جن کے بارے میں تو بخاری شریف کی حدیث ہے 32.94 آئیتنگ تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جہاں سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان جو ہوتا ہے بھاگ جاتا ہے تو پھر ان کے پاس کتنے تھے ان کے پاس نہیں تھے ہمارے یہاں مفتی صاحب کے پاس اسی ہوتے ہیں کمال ہے ویسے تو 32.94 حدیث کے اندر یہ بات واضح ہے کہ سورہ بخاری شریف کیا ہے کہ جہاں سے عمر گزرتا تھا وہاں سے شیطان بھاگ جاتا تھا تو حضرت عمر سے بھی ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ انہوں نے بھی پھر آپ آجائیں صاحبہ صاحبہ پھر طبعہ تابعین کسی سے بھی اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہمارے چار امام ہیں فکعی امام ہیں جن کو امام شافی امام احمد بن حنبل امام ابو نیفہ اور آپ ان کو دیکھ لیں امام مالک آپ ان کو دیکھ لیں کیا ان کی کسی روایات یا ان کی بک سے یہ چیز ثابت ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی سو کتہ داد میں تھے کسی کے پاس اسی کتہ داد میں تھے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں غلط طریقے سے یوز کرنا اور اس کا میس یوز کرنا اس سے ہو سکتا ہے لیکن جب آپ دیکھیں نبی پاستہ صلی اللہ میں واضح طور پر فرما دیا کہ جادو کرنے والا بلکہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ جادو کرنے والا جو ہے وہ کفر کافر ہے یعنی کہ انکار کرنے والا وہ کافر ہے بقیدہ کافر کا اس کو لیبل لگ گیا تو پھر آپ کیسے اس چیز کو مطلب وہ کر سکتے ہیں تو کہیں جادوگر کوئی بھی ایسی چیز کوئی بھی آپ کو اگر ایسا رستہ بتاتا ہے تو آپ اس رستے سے دور جائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کیلئے دیئے چھیک ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلی بات تو آپ اپنے ذہن میں ایک چیز تو یہ بسا لیں یا اس چیز کو بٹھا لیں کہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہاں وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہم کسی بھی صورت ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں ان کی اریجنل حالت میں ہاں شکل بدل کے کسی کی صورت میں آنے لیکن اگر وہ شکل بدلیں گے تو وہ پھر طبعی قانون کے مطابق اس شکل کے اندر پورے ڈھلے جائیں گے فور ایسیمپل کوئی شکل دھار کے آتا ہے کسی انسان کی اس سے آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے اور آپ اس کا بازو توڑ دیتے ہیں تو حقیقت میں اس جن کا ہی بازو کوڑ جائے گا ٹھیک ہے تو طبعی قانون جو ہے یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو ماننے لگیں گے تو وہ یہ غیب ہو جائے گا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ غیب نہیں ہوگا کیوں جس مقام سے اس نے وہ شکل بدلی ہے اس کو اسی مقام پہ جا کے اس کو اس شکل کو دوبارہ اپنے آپ کو اس شکل سے باہر نکالنا ہے تو ایسے نہیں ہوتا یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جی وہ فلاں کتہ ہے ہم بھاگ رہے تھے کتہ پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا اور وہ بڑا ہوتا جا رہا تھا بڑا ہوتا جا رہا تھا اگر فور ایسیمپل اب انسان جب وہ اس شیپ میں آ جاتے تو وہ وہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ان کی اصل حالت ہے آپ اس حالت میں ان کو نہیں دیکھ سکتے کتن نہیں دیکھ سکتے ہاں وہ آپ کو ضرور دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پاور دیوی اگر آپ سورہ نمل پڑھ لیں ٹھیک ہے سورہ نمل میں حضرت سلمان علیہ السلام نے جب وہ جو ملکہ تھی سبا اس کا تخت لانے کے لئے کہا تو کیوں کیونکہ حضرت سلمان علیہ السلام وہ واحد پیغمبر تھے جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جن کی دعا بھی دی گئی اللہ مجھے ایسی حکومت دینا کہ جو نام مجھ سے پہلے کسی انبیاء کے پاس ہو اور نام میرے سے بعد کسی انبیاء کے پاس ہو تو مجھے ایسی حکومت آپ نے دینی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ہوائیں بھی مسخر کر دیتی ہیں اور دنیا جہان کے جتنے جانور تھے وہ بھی ان کے ان کے تابع کر دیئے تھے اپنے حکم سے اپنے ایزن سے اور یہ جتنی بھی جنات یا مخلوقت ہو تھیں وہ ان کے تابع کر دی تھی تو آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو سورہ نمل میں بغیدہ پورا واقعہ ہے کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ بھئی کون آپ میں سے ایسا ہے جو کہ جو ملکہ سبا کا تخت مجھلا دے میری پلک جھپکنے سے پہلے تو ایک دیو ہکل جن سامنے اس نے کہا میں یہ کر سکتا ہوں تو اس نے ایسا کر دیا پلک جھپکنے سے پہلے جو وہاں پہ اس کا تخت آ گیا تو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسا ہماری ہماری آنکھیں ان کو اوریجنل شکل میں نہیں دیکھ سکتی یہ بات ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں ہاں جو لوگ کابو کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں وہ خود ان کے کابو آ جاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ ان سے اپنی مرضی سے کام چلواتے ہیں ٹھیک ہے ایک صحیح بخاری کے حدیث ہے نام میں ریفرنس میں دے دوں گا اس کے اندر تھا کہ کفر کے دور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہیں ملی تھی یا نبوت نہیں آئی تھی تو اس دور میں اس صحابی نے ایک صحابی بعد میں جب ایمان لے آئیتے لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک چھوٹی سی جنی نہیں پالی ہوئی تھی اس سے اپنے کام کرواتے تھے ٹھیک ہے تو ایک دن کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ بھئی میں آج آپ کا کام نہیں کر سکتی کیونکہ اسمان کے رستے بند کر دئیے گئے ہیں کچھ بڑا ہونے والا ہے تو کیا ہوا تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ قدر اگر آپ پڑھیں جب قرآن پاک نازل ہوا تھا تو اس وقت قرآن پاک ساتھیں اسمان سے پہلے اسمان پر پہنچا دیا گیا تھا اور پہلے اسمان سے ہی اسی دن ہی پہلی وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تھی تو جب ان کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ آیا کہ کوئی رد و بدلیا کچھ ایسا کچھ بڑا ہوا ہے تو بڑا تو ہونا ہی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تھی اور پہلی وہی ان کے پاس پھر انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پہ ایمان لائے اور گفر کا زمانہ قتم ہو گیا اور انہوں نے اس کو ازاد کر دیا تو بھائی آپ کا سوال جو تھا اس میں پھر آخری اس کو سمب کرتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے ہاں اگر آپ کسی کاہن جادوگر یا کسی کی کہنے پہ غلط طریقے سے مازاللہ مازاللہ قرآن کو پڑھتے ہیں ہاں یہ چیزیں possibility ہو سکتی ہے کہ ہاں ہو جائے لیکن ویسے اگر آپ پڑھیں یہاں تک کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بیٹا رات کو سورہ جن نہیں پڑھنی آپ نے نہیں پڑھنی آ جائے گا کوئی نہ کوئی آ جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے سورہ ہے قرآن کی ٹھیک ہے اور قرآن اللہ کا موزہ ہے ٹھیک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترا ہے تو آپ بلکل ان چیزوں کو وہ نہ کریں ٹھیک ہے پڑھیں قرآن پاک پڑھیں اور اگر غلط طریقے سے آئیں گے تو definitely وہ چیز possibility ہو بھی سکتی ہے سنا بھی ہے تو باقی یہ ہے کہ مزید کوئی آپ کا سوال ہو تو ضرور بتائیے گا تو میرے علم کے مطابق نہ کس سا علم ہے چھوٹا سا علم ہے میں خود تالوی علم ہوں لیکن میں نے ایسا کہیں بھی نہیں دیکھا نہ فقی کتاب میں نہ صحابہ سے روایت دیکھی نہ صحیح مسلم نہ صحیح بخاری ایون کہ کہیں بھی نہیں فقی جتنے بھی چاروں امام ہیں ان میں سے بھی نہیں تابعین میں سے بھی نہیں کسی نے بھی ایسی کتاب نہیں لکھی کہ جی ہم نے پانسو قابو کیے ہوئے تھے کسی نے ہم نے چار سو قابو کیے ہوئے تھے ہم نے دو سو قابو کیے ہوئے تھے تو ایسا بلکل نہیں ہے وآخر دوانان الحمدللہ رب العالم